ایک مرتبہ حضرت کے خواہدہ معید و ذنچشتی ہے میری رحمت اللہ تعالیٰ لے بغداد شریف میں رہیش پذیر ہیں آپ کچھ دل بغداد شریف میں بھی رہیش پذیر رہے حضور پیران پیر مہوب سبحانی قطب ربانی شہباد علامکانی غوث سمدانی سیدنا مولانا شیخ ابو محمد عبدالقادر جلانی البغدازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کی صحبت بھی ثابت ہے تو آپ بغداد میں رہیش پذیر ہیں سات آتش پرست جو آگ کو پجا کرنے والے ہیں آگ کی عبارت کرتے ہیں آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں کسی امتحان لینے کی غرص عادر خدمت ہوئے تو آپ نے ان کے سوالات کے جواب دیئے تو آپ نے پھر ان کو ایک سوال کیا فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی تم آگ کی پجا کرتے ہو یہ تو مخلوق ہے خالق تو اللہ خالق کو کلش ہے اللہ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے جب آپ نے ان کے سامنے اللہ کی شانے بیان کی اللہ کا ذکر بیان کیا اللہ کی وحدانیت بیان کی تو انہوں نے کہا ہم اس خدا کو کیسے مانیں جس کو ہم جانتے نہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں تو آپ نے ان کو اللہ پاک کی پاک بارگاہ تک لانے کے لئے فرمایا ایک بات بتاؤ تم جس آگ کی پجا کرتے ہو چاہیے تو یہ کہ وہ آگ تم سے محبت کرے آگ تمہیں جلائے نہیں آؤ ایسا کرتے ہیں تم آگ میں داخل ہو جاؤ اگر تم سچے ہوئے تو تمہارا خدا آگ ہے وہ تمہیں نہیں جلائے گا اور اگر تم جھوٹے ہوئے تو تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے تو وہ کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ نہ جلائے تو آپ نے فرمایا جس کی تم ساری زندگی عبارت کرتے رہے ہو جس کی تم ساری زندگی پوجا کرتے رہے ہو وہ آگ اتنی تم سے محبت نہیں کرتی کہ تم اس کے قریب جاؤ اور تمہیں کچھ نہ کہے ہو وہ تو تمہیں جلا دے گی لیکن سنو میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے آخری نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میں اللہ کی پیاری محبوب علیہ السلام کا امت ہی ہوں تو میں تو کیا اگر میں اپنا جوتا بھی آگ میں ڈال دیتا ہوں میں اگر اپنا جوتا بھی آگ میں ڈال دیتا ہوں اگر میرے جوتا کو بھی آگ کی جو وہ تپش ہے نہ پہنچے تو پھر تم میرے رب کا کلمہ پڑھو گے میرے رب کو مانو گے میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھو گے انہوں نے کہا بلکل تو آپ نے اپنا جوتا اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور فرمایا آگ خبردار میرے جوتے کو نہ جلانا یہ معین و دنچشتی اجمیری کا جوتا ہے یہ اللہ کے محبوب کے امتی کا جوتا ہے تو حاطف غیر سے آواز آئی کہ آگ معین و دنچشتی اجمیری کا جوتے کو کیسے جلا سکتی ہے جو اللہ کا محبوب ہے اللہ کا دوست ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا غلام ہے آگ سے جب آپ کا جوتا نکالا گیا تو آگ نے آپ کے جوتے کو نہیں جلایا تو انہوں نے کہا جناب بڑی بات ہے آپ کا مقام مرصبہ تو بہت بلند و بالار فوالہ ہے تو ہم تو ایسے نہیں بن سکتے اگر ہم جو ہے اللہ کو مانے تو کیا ہم آپ جیسے بن سکتے ہیں تو آپ نے عرض رائع عرض و انکسار فرمایا میں تو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ ہوں میری تو اللہ کی بارگاہ میں کیا مجال ہے اللہ تمہیں اس سے بھی اگر چاہے تو اچھا بنا سکتا ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ پر توبہ طیب ہوئے آپ کے غلام بن گئے اور آپ کی صحبت اختیار کی اور جب آپ کی صحبت اختیار کی تو آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوئے صاحب کرامت ہوئے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا سبحان اللہ